لیکن جیسے ہی حکومت نے اس پر پابندی لگائی تو راشن تقسیم ہونا پیسے تقسیم ہونا بھی بند ہو گیا لیکن ڈسکا کی ایک سیاسی اور سماجی شخصیت نے اس کا ایک بہترین حل نکالا ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو آگے جا کے بتائیں گے وہ حل کیا ہے کہ جس سے ان حکومتی پابندی کی پاسداری بھی ہوگی اور لوگوں میں راشن بھی تقسیم ہو جائے گا اور میں راہ چلتے ہوئے لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ خموشی سے دینے کا قائل ہوں تو دوسری یہ ہے کہ میں تمام لوگوں کو اپنے جو سیاسی ہیں یہ دوسرے ہیں ان کو ایک میسے ضرور دینا چاہوں گا السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیالکور نیوز اور میں ہوں مزمبل بڑھ ناظرین اگر دل میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہو تو اسے کوئی بھی رکاوٹ نہ تو کم کر سکتی ہے اور نہ ہی ختم کر سکتی ہے ناظرین جب لاکڈاؤن ہوا تو بہت سے ہمارے مخیر حضرات لوگوں نے لوگوں میں راشن تقسیم کرنا شروع کیا پیسے تقسیم کرنے شروع کیے لیکن جیسے ہی حکومت نے اس پر پابندی لگائی تو راشن تقسیم ہونا پیسے تقسیم ہونا بھی بند ہو گیا لیکن دسکا کی ایک سیاسی اور سماجی شخصیت نے اس کا ایک بہترین حل نکالا ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو آگے جا کے بتائیں گے وہ حل کیا ہے کہ جس سے ان حکومتی پابندی کی پاسداری بھی ہوگی اور لوگوں میں راشن بھی تقسیم ہو جائے گا یہ حل کیا ہے یہ کس طرح سے ان لوگوں کو راشن ملے گا اور کس طرح سے حکومتی جو پابندی ہے اس کی پاسداری بھی ہوگی یہ بھی ہم آگے جا کے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے جن کو راشن مل رہا ہے میں چاہوں گا کہ ان سے آپ ویوز جان لیں کہ ان کے جذبات اس بارے میں کیا کہتے ہیں وہ اس بارے میں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات کلیر کر دوں تو ہم صرف ان لوگوں کے ویوز دکھانے جا رہے ہیں جنہیں خواہش کا اظہار کی ہے کہ ہم کیمرے کے سامنے آ کر بولنے کے لیے تیار ہیں ہم بولنا چاہتے ہیں تو ہم صرف ان لوگوں کو دکھا رہے ہیں باقیوں کو نہیں دکھا رہے ہیں جی اسلام علیکم السلام کی کہنا چاہو گے کاری صاحب ہے بارے جن میں کاری صاحب سے بہت میدی کی رشن دے کا مارے بندے ہیں اساس کیا ہے اس کی بڑی بڑی میربانی ہے چکریہ دعا کرنا چاہنا ہوں کتنی پریشاندی تھی اس سے پہلے آپ کو راشن دے کا فیدی مینہ ڈیرد ہو گیا کاروبار چلنی رہا مزدوری کھنے مزدوری کے پاس لبنی پریشانی کا بابا سامنا کرنا پہا تو لوگ کاری صاحب راہ میر بانی ہے جو لوگ تھوڑا بہتا راشن دیا جی بہت شکر کارکا سرگڑ چلے ہیں جی ناظرین یہاں پر ایک لمبی لائن ہے لیکن ہم صرف میں نے جس طرح پہلے بھی بتایا خواتین بھی موجود ہیں اس لائن میں مرد بھی موجود ہیں لیکن ہم صرف ان لوگوں کو دکھائیں گے اور ان لوگوں سے بات کریں گے جنہوں نے اس چیز کا خواہش کا اظہار کی ہے ہم ساری لائن میں ہی دکھانے جا رہے ہیں جی ناظرین ہم جو بولنا چاہ رہے ہیں ان کو پیچھے کر کے لگایا ہو اس لیے لائن میں تاکہ اگلے لوگ نظر نہ آسکتے ہیں جی بھئی آپ کیا کہنا چاہیں گے سامنا مہاریکم اسلام یہ کہنا چاہیں گے کہ کاری صاحب کا بہت بہت شکریہ اس کا عامنا بڑھ جھڑ گے سا لینے تو اس وقت تو حلات سالانے بہت مشکل ہو چکا تھا ٹھیک ہے تو آپ ان کا شکریہ دا کرنا چاہیں گے اس سے پہلے کافی پریشانی کا سامنا دا بہت شکریہ دا بلکل تو ڈیڑھ مات ہو گیا بلکل گھر پہ بیٹھے ہیں جی ناظرین ان کے ویوز آپ نے جان لی ہیں اب میں آپ کو وہ طریقہ بتا رہا ہوں جس طریقے سے حکومتی جو پاسداری اس کا بھی عمل ہو رہا ہے اور ان کو راشن بھی مل رہا ہے تو میں آپ کو وہ کارڈ دکھانا چاہوں گا جو کارڈ دے رہے ہیں یہ وہ کارڈ ہیں یہ اب پیسے یا راشن تقسیم نہیں کر رہے ہیں انہوں نے یہ کارڈ دی ہے یہ خود جو جا کر لوگ جو ہیں وہ یوٹیلٹی سٹور سے وہ راشن خرید سکتے ہیں جہاں پہ حکومت کی طرف سے راشن خریدنے کی اجازت ہے وہاں سے یہ لوگ خود راشن تقسیم کر سکتے ہیں تو میں آپ کو کہا تھا کہ میں وہ سیاسی اور سماجی شخصیت ان کا بھی بتاؤں گا یہ کاری زلفکار علی سیالوی صاحب ہیں جوائنٹ سیکٹر ہیں سنٹرل پنجاب سے یہ پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ سیاسی رہ دماؤں ہیں جو یہ کارڈ تقسیم کر رہے ہیں تو آئیے میں ان سے بھی آپ کو ملواؤں گا کاری صاحب سے بھی جن کی جانب سے یہ کارڈ تقسیم کیا جا رہے ہیں اب ہمارے ساتھ وہ نوجوان موجود ہیں جو یہاں پہ لوگوں کو آٹا تقسیم کر رہے ہیں خوشک راشن وہاں سے لیا جا رہا ہے آٹا یہاں پہ یہ تقسیم کیا کہنا چاہیے آپ اس وقت بھائی جان جیسا کہ آپ کو پتا ہے کاری زلفکار صاحب پہلے بھی اہلے ڈسکا میں راشن تقسیم کر چکے ہیں اور گزشتہ دیوں میں کمان نے جو پبندی لگائی اس کے بعد ہم نے انہوں نے کارڈ سسٹم مطارف کروایا جس پہ ہم لوگوں کو کارڈ دے دیتے ہیں اور لوگوں کی عزت نفس بھی مجرور نہیں ہوتی اور وہ ادھر جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں اپنا کارڈ دکھا گیا اپنا راشن مصول کر لیتے ہیں جی ناظرین جیس طرح سے میں نے انٹروں میں وعدہ کیا تھا کہ میں اس شخصیت سے بھی آپ کی ملاقات کرواؤں گا جو یہ کارڈ تقسیم کر رہے ہیں جیس طرح سے میں نے اس وقت بھی تعارف کروایا تھا کاری زلفکار علی سیالوی صاحب جوانٹ سیکٹری جلسینڈر پنجاب ہیں صاحب کا ٹکٹ ہولڈر ہے پی پی فارٹی ٹو سے تو میں اس وعدے کو پورا کرنے سے پہلے میں چاہوں کہ کلیر کرنا آپ کو کہ یہ شہر بھر میں اس طرح کے کارڈ تقسیم کر رہے ہیں راشن پر پبندی لگنے کے بعد ایسی صاحب کو بھی انہوں نے کارڈ دیا اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے یہ میسج دے رہے ہیں کہ جتنے بھی ڈیزرونگ لوگ ہیں اس ڈسکا شہر کے لیے تو ان کو یہ کارڈ دیے جائیں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ کیمرہ کے سامنے اس سے پہلے راشن بھی تقسیم کرتے رہے ہیں لیکن کیمرہ کے سامنے نہیں ہے تصاویر یا اس حوالے سے کوئی چیز اس پر بھی ہم ان سے ضرور جانا چاہیں گے کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ آپ نے اتنی افرٹس کر رہے ہیں اپنے شہر کے لیے لیکن کیمرہ کے سامنے آ کر یہ ان لوگوں کو تصاویر نہیں دکھا رہے ہیں اس پر بھی ہم ضرور گفتر کو کہنا چاہیں گے تو چلیئے یہ وہ شخصیت ہے میرے ساتھ موجود ہیں جن کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے ملاقات کرواتا ہوں اسلام علیکم سلام شکریہ سیالکور نیوز پہلے تو میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے آج مجھے اس طرح موقع دیا تو میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے اس حوالے سے مجھے کہا کہ آپ کیمرے کے سامنے کیوں نہیں آئے واقعی میں جب سے لاکڈ آن شروع ہوا ہے شاہ ڈسکا میں میں نے بہت زیادہ اپنے دوستوں کے تعاون سے یعنی ان کو ساتھ لگا کر اپنی جیب سے تو میں نے اپنے لوگوں کو تقریباً بہت سی وارڈ میں جو ہے نا میں نے راشن تقسیم کیا تو اب جو ہے نا میں نے ایک وعدہ کیا ہوا تھا لوگوں سے کہ ہم ایک راشنگاری یا راشن اور اس کے نام سے کوئی کام کریں لیکن چلو اس میں میں نے اپنی سوچ کے مطابق رمضان کا ایک پیکج شروع کیا ہے راشن کارڈ کے نام سے تو وہ میں اس لیے شروع کیا ہے کہ وہ میرا آئیڈیا یہ تھا کہ اب وہ کسی بندے کو بھی میں وہ کارڈ دوں گا جو اس میں ڈیزرو کرتا ہے اس کو کارڈ دوں اور وہ سیدھا وہ یوٹریٹی سٹور پہ جائے اور اسی لائن میں لگے نہ اس کو کسی کو یہ شک ہو کہ اس کے پاس پیسے ہیں یا کارڈ ہے تو وہ اندر جائے اور وہاں سے ایک آدمی پہلے ہی بیٹھا ہوگا تو وہ جا کے وہ کارڈ دے گا اور اپنا راشن کا سمان جو ہے نا وہ لے کر وہ اپنے گھر باعزت طریقے سے جو واپس آ جائے گا انشاءاللہ جی صرف بلکل یہ بڑا بہترین سسٹم ہے ہمیں دیکھ کر بھی اس لیے آپ کو ڈھونڈا ہے ہم نے کہ بھئی یہ اتنا زبردست آئیڈیا دینے والے ہیں تو یہ آئیڈیا ذہن میں آیا کس طرح سے کہ یہ راشن پر بانٹنے پر پبندی ہے تو اب ہم یہ کارڈ شروع کریں اصل میں جو پبندی تھی وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اس لیے لگائی ہے کہ تاکہ ہم جو اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں گورنمنٹ کا مقصد یہ تھا پہلے تو یہ کلیئر کروں تو دوسرا یہ ہے کہ جب میں نے سوچا کہ اب اس کو آگے کیسے لے کے جائیں گے تو میں یہ بھی سنا کہ چند لوگ جو ہیں وہ سیاسی میں اس کو کیا کہوں مخالف ہی کہوں گا تو انہوں نے بھی کہا کہ کدھر ہیں مولا حالانکہ میرا میں شہر میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو کچھ میں نے کیا میں اس کی تفصیل نہیں بیان کرنا چاہوں گا میری تفصیل گرگر میں ہے میری تفصیل لوگوں کی زبان پہ ہے میری تفصیل میری ٹیم کے آگیا ہے میری تفصیل جو ہے وہ میرے دوستوں کے آگیا ہے میں خود تو پہلے بھی نہیں آیا لیکن اب میں نے محسوس کیا کہ یقینا یہ دونوں چیزوں سے ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے اس کو کھلے آم بھی اجازت دی ہے اور اس کو چھپا کے بھی دینے کا حکم ہے میں نے سوچا کہ یہ آئیڈیا جو ہے نا اس کو میں تھوڑا سا لے کے جاؤں تاکہ ہر بندہ جو ہے نا وہ کارڈ لے کارڈ میں اس کو دیتا ہوں وہ جا کے اپنا راشن لیتا ہے اور اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے تو اب وہ باعزت طریقے سے جو ہے نا وہ راشن لے کے اپنے گھر جائے گا اور رمضان کا رمضان پیکج میں رمضان کرو گا رکھے گا انشاءاللہ سر آپ کچھ ڈیٹیلز ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ آپ جو ویسے جس طرح اس پابندی سے پہلے کتنے لوگوں میں راشن تقسیم کر چکے ہیں اور اس کارڈ کے ذریعے آپ کتنے لوگوں میں راشن تقسیم کرنے جا رہے ہیں میں نے جی وہ اس میں آٹا چینی دالیں اور وہ دوسری گریلوی ایشیاں صرف سابند سارا کچھ بلکہ بچوں کے بسکٹ تک میں نے اس لیے رکھے کہ دل کے اندر خیال آیا تھا کہ جب کسی کے گھر میں کچھ شاپر جاتا ہے تو وہ سارا کچھ تو نکلتا ہے لیکن بچے گھر میں ہوتے ہیں تو ان کے لیے کچھ نہیں نکلتا تو میں نے بچوں کے بسکٹ تک اس لیے رکھے کہ کم از کم کم از کم بچے بھی کچھ نہ کچھ کھائیں اور انہیں خوشی کا ایک اظہار ہو کہ ہمارے لیے بھی اس میں کچھ چیز جو ہے نا وہ آئی ہے اچھا آپ جس طرح سے کوئی انجیوز آپ نے بنائی ہے یا کوئی ریفنڈ جس آپ اپنی جیب سے سارا کچھ کر رہے ہیں یا کوئی انجیوز وغیرہ بھی بلکل جی میں انجیوز بھی ایک اچھی چیز ہے لوگ کر رہے ہیں میں ان لوگوں سب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں میرے شہر میں بہت زیادہ لوگوں نے کام کیا ہے میں بخیل نہیں ہوں جی میں بلکل ان سب کو سلوٹ کرتا ہوں اور ان سب کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں تو انہوں نے بہت کام کیا ہے تو میری تو کسی قسم کی کوئی انجیوز نہیں میں یہ کام جو کر رہا ہوں میں ویسے مجھے اللہ نے توفیق دی ہے مجھے یہ کام کرتے ہوئے پچیس سال ہو چکے ہیں لیکن میں آج سے پچیس سال نہیں آج سے بیس سال پہلے بیس بائیس سال پہلے یہاں پہ میں نے جو لوگوں کو عمرے کے ٹکٹ وغیرہ دیئے ہیں وہ خموشی سے دینے کا قائل ہوں لیکن یہ میں اب کوشش کر رہا ہوں کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے کسی انجیوز کا تو میں نے کبھی نہ سہارا لیا ہے نہ میں نے کوئی انجیو بنائی ہے یہ میرا ایک ذاتی ہے میری جیب ہے اور مجھے اللہ تعالی نے توفیق دی ہے تو میں انشاءاللہ یہ کام کرتا رہوں گا انشاءاللہ جی صرف تو آپ آخر پہ ہمارے ناظرین ہیں دوسرے لوگوں کے لئے کیا میسیج آپ دینا چاہیں گے میں پہلے تو ان سب لوگوں کو جس میں پاکستان کے اندر جو ہے نا وزیراعظم پاکستان پاک فوج پولیس ڈاکٹر اور دوسرے جو صحافی عزرات ہیں اور دوسرے لوگ جو اس میں بڑھ چڑھ کر لوگ جو عصہ لے رہے ہیں پہلے تو میں ان سب کو خراج تحسین پیش کروں گا اور ان کو میں سلوٹ کروں گا تو دوسری یہ ہے کہ میں تمام لوگوں کو اپنے جو سیاسی ہیں یہ دوسرے ہیں ان کو ایک میسے ضرور دینا چاہوں گا کہ یار یہ وقت جو ہے نا سیاست کا نہیں ہے ہمیں سیاست کو چھوڑنا چاہیے کچھ دنوں کے لیے ہمیں سیاست چھوڑ دینی چاہیے کچھ ہفتوں کے لیے چھوڑ دینی چاہیے زندگی ہوگی تو سیاست کریں گے تو ہمیں سیاست ایک طرف رکھ کے تو ہمیں بڑا پن جو ہے نا اس کو دکھانا چاہیے اپنے دشمن کو جو ہے نا اگر ہم سمجھتے ہیں نا یہ مارا بدترین دشمن ہے تو ہمیں اس کے لیے اگر اس وقت کچھ کر سکتے ہیں اس کو ایک وقت کا کھانا بھی دے سکتے ہیں تو وہ بھی اس کو دیں کچھ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ سو بندوں کو کھانا دے سکتا ہے سو بندوں کو کچھ دے سکتا ہے تو وہ دے اگر وہ ایک بندے کو دے سکتا ہے تو وہ بھی دے میں ایک بات آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ وہاں کل قیامت کے روز میرا ایمان ہے اور میں نے علماء سے سنا بھی ہے کہ کل قیامت کے روز جب خرائط کرنے والے لوگ جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلانے والے ہوں گے جو ان کی لائن بنی ہوگی اس میں اگر آج کوئی ایک بندہ بھی کھانا کھلائے گا میرا ایمان اور یقین ہے کہ اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اسی لائن میں لگا دیں گے تو میں آپ کے چینل کے وساطے سے یہ ارز کروں گا کہ خدارہ ان لوگوں کی اپنے آس پاس لوگوں کا اپنا خیار رکھیں آپ کی جیب جو ہے نا وہ کم نہیں ہوگی خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جب سے یہ کام میں نے شروع کیا یہ کرونہ کے والے سے تو جتنی اچھی اور پرسکون نیند مجھے آتی ہے کبھی آپ کسی کو کچھ دیکھ تو دیکھیں یار زاری دے دیں فوٹو کھینچ کے دے دیں آپ کی نیت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا اس میں کوئی شک نہیں لیکن آپ اس کو دیں ضرور آپ آدھی کھا لیں آدھی کسی کو دے دیں آپ اپنے بچوں کو دیکھیں اور کسی کے بچوں کا خیار رکھیں میں زاری طور پہ آج آگیا ہوں مجھے آنا چاہیے مجھے محسوس ہوا تھا کہ مجھے آنا چاہیے کیوں میں بھی نہیں آنا چاہتا تھا مجھے بھی اسی طرح کہا گیا جی وہ کوئی کدر گیا ہے انہوں لوگ تو میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ نہیں یار ہم ڈسکا میں ہی ہیں ہم ڈسکا میں آکے تو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں آپ بھی خدمت کرو تنقید چھوڑ دو ہم پاکستانی ہیں اس وقت ہمیں ایک قوم بننا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دریاء میں میں بھی جو ہے نا میں تو اس طرح قوم کر رہا ہوں کہ کل کو جو وہ ایک اٹی لے کے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ خریدنے چلی گئی تھی تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کل کو جب اللہ تبارک تعالیٰ کرونا کے لوگوں کو کل قیامت کے دن کھڑے کریں گے کہ کن کن لوگوں نے یہ کام کیا ہے تو شاید کسی آخر لائن کے سب سے انڈ پہ شاید میرے جیسے ایک گناہگار کا نام بھی آجائے اور میں اس لائن میں بھی شامل ہو جاؤں میری دعا ہے کہ آپ بھی کسی کو ایک وقت کا کھانا دیں ایک وقت کا راشن دے دیں تو آپ بھی اس لائن میں لگ جائیں یہی میرے پیغام ہے اور یہی میری بات ہے آپ سے جی بہت جی ناظرین آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے یوں تو ساری ہی باتیں بہت اچھی تھی جو میرے دل کو ایک چیز لگی بہت ہی کہ بچوں کے لیے بھی وہ اس پیکٹ میں بسکٹ ڈال رہے ہیں تاکہ بچوں کے چہرے پہ بھی مسکراہت آسکے دوسری بات جو انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی کہ یہ وقت سیاست کا نہیں خدا رہا تنقید کو چھوڑیں سیاست کو چھوڑیں سیاست زندگی ہوگی تو سیاست بھی چلتی رہے گی تو ہمیں اس ویڈیو پر اپنے کومنٹس میں ازہار ضرور کیجئے گا ہمیں آپ کے کومنٹس کا آپ کے ازہار خیال کا انتظار رہے گا ہمارے چینل کو سیاست نیوز ڈا ٹی وی کو سبسکرائب بھی ضرور کریں گے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ